اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو ذرا کچھ دکھاتے ہیں گرل شرل کے بارے میں باربی کیوں کیا تھا میں نے تو یہاں کی ذرا گرل دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کی ذرا صفائی وغیرہ کر رہا ہوں یہ اس کے نیچے سرنڈر ہوتا ہے گرل کے اور صفائی ہو رہی ہے بھی گرل کی تو دکھاتا ہوں بھی میں آپ کو ذرا اس کو کھول کھال دیا ہے میں نے یہ پیچھے ٹرے لگتی ہے اس کے اندر ساری جو چیزیں وہ گرتی ہیں تو صفائی کر رہا ہوں یہ سلائٹ جاتا ہے اور یہ آئل کی ٹرے نیچے آ جاتی ہے تو اس کے اندر سارا آئل آئل گر جاتا ہے پھر بعد میں صفائی کرنی ہوتی ہے چولے سیٹ کر لیتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہیں ساتھ سا بھی ساری جیزیں ہمیں کیوں دکھا رہے ہیں بھئی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سب ایڈوکیشن ہوتی ہے یہ سب لرننگ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر کوئی ایک کام کر رہا ہو تو اس کا یہ مطلب ہی ہوتا کہ وہ کوئی اور دوسرا کام نہیں کر سکتا ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسکنسپشن ہے کہ اگر کوئی دین کی خدمت میں لگا ہے تو وہ نوابی کر رہا ہوگا نہیں جناب اگر کوئی اس زون میں ہے کہ دین کی خدمت کر رہا ہے تو کسی نوابی کی زون میں ہے تو اسے یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ بھئی کام جو ہے نا جناب محنت یہ ضروری ہے اس سے انسان کا نفس بڑا قابو میں رہتا ہے تو یہ اس کے اوپر ہم یہ گرز لگ جائیں گے اور کر کے بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو تو کہہ رہا تھا میں آپ سے کہ انسان کے اندر جو ہے کبھی بھی اگر آ جائے گا یہ غرور اور تکفر یہ کام تو میرے لیول سے نیچے گا ہے تو سمجھو اس کا ہوگی کبھاڑا اس لیے بھائی اگر کبھی غرور اور تکبر آئے نہ تو انسان کو اس کا خودی معاملہ سیٹ کر دینا چاہیے میں تو بھائی بزرگوں کی جوتیاں اٹھاتا وہ اور اگر کوئی میرے سے عمر میں بڑا آدمی میں نظر آئے مسجد میں تو اس کے سامنے اس کی جوتی رکھنے میں میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ ابھی ممبر پہ خدبہ دے کے آئے ہیں صاحب تو کوئی چیز بن گئے نہیں بھائی اینیوے یہ یہاں سے ہون ہوتا ہے نوب ٹھیک ہے اس کو فل آن کر لینا ہے اس کے بعد یہ جناب یہ چھولا جل گیا ہے اس کا یہ دوسرا بھی جلا دیا تیزرا بھی جل گیا چوتھا بھی جل گیا اور یہ جناب سارے چل پڑے ہیں ایسا کہ آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی اب تھوڑی دیرے سکوان رکھیں گے اور پھر بند کر دیں گے انشاءاللہ تو یہ ایک گرل ہو گئی ہے دوسری گرل بھی چھوٹی والی ہے وہ بھی آلماسٹ ہو گئی ہے تو زندگی کا یہ بھی ایک رخ ہے بھائی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی زندگی میں نا کوئی بھی کام کو چھوڑا ہوں سمجھنا کسی بھی کام میں آر ہمت سمجھنا محنت کرتے رہنا اور یاد رکھنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں جہاں یہ سمجھ لیا نا کہ میں کچھ ہوں تو پھر یعنی فیرونیت آگئی ہے اور ایک سیفٹی فیچر یاد رکھنا کہ جب کام ہو جائے نا آپ کا تو اس سیرنڈر آپ نے بند کرنا نہیں بھولنا نہیں جل دی نا تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی صاحب بند ہو گئے ہیں چلیں الحمدللہ چلیں جرہ آپ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی دیکھیں زندگی کے ہر ظاویے میں مسلمان کے لئے کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے اب ہم پر ہے کہ ہم کیا کیا سبق حاصل کرتے ہیں اپنا اور اپنا کا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں